بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو میں ہوں شمائلہ کیسے ہیں ویورز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ویورز میں آج بنانے جاری ہوں بہت ہی مزیدار سیمپل چنہ چارٹ تو چلے بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ویورز چنہ چارٹ بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے اس میں ہم نے لینے ہے ایک کلو چنے جو میں نے رات کو بھگو کے رکھ دیئے تھے اور صبح ہم نے انہیں بوائل کیا اور فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آدھا کلو آلو لینے ہیں اور وہ بھی بوائل کر لینے ہیں اور اس طرح سے کیوبز میں کاٹ لینے ہیں دو درمیانے سائز کے میں نے پیاز لیئے ہیں اور ان کو باریک اس طرح سے کاٹ کے میں نے نمک سے اچھے سے واش کر لیئے ایک بڑے سائز کا ٹماٹر اس کا بھی ہم نے چلکہ اتار کے اس کو اس طرح سے باریک کیوبز میں کاٹ لینا ہے اور اس کے علاوہ میں نے لیئے ہیں چھے عدد ہری مرچیں جو ہم نے اس طرح سے بیچ نکال کے باریک کاٹ لینی ہے اور بیچ نکال لینے سے چنے چاٹ میں زیادہ تکھا پن نہیں آئے گا چھوٹا ایک چمچ نمک چھوٹا آدھا چمچ لال میچ پورڈر اس کے علاوہ میں نے ایملی کے کچھ پلپ لیئے اور انہیں گرم پانی میں بھگو کے اس طرح سے چھان لیئے دو بڑے سائز کے لیمن لیئے اور ان کا بھی اس طرح سے جوس نکال لیئے اور اس کے علاوہ چھان مسالہ استعمال کر رہی ہوں آپ جو بھی چاہیں مسالہ کسی بھی برینڈ کا استعمال کر سکتے ہیں تو چلے بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے چنے ڈال لیں کٹے ہوئے آلو پیاس ٹماتر ہری میرچ لال میرچ پاورڈر اور نمک لیمن کا جوس املی کا پانی یہ میں ایک بار تھوڑا ڈال لی ہوں اس کے بعد چیک کریں گے اور اس کے کھٹا بند دیکھ کے اس کا چیک کر کے پھر اور مکس کریں گے اور اب ان کو ہلکے ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس کر لیں نمک جا مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اپنے ذائقے کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم ڈالیں گے شاہن چاٹ مسالہ یہ بھی پانی جو بچایا تھا وہ بھی ڈال لیں تو دیکھیں ویورز ماشاءاللہ سے ہمارے چلنے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اچھے سے میٹس ہو گئے ہیں سب چیزیں بہت اچھے سے پرفیکٹ پوری ہیں اور اب ان کو اس طرح سے باول میں نکال لیں یہ بہت ہی یمی بہت ہی مزے کی لگری ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ لوگ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے کومیٹس میں بتائیے گا کہ یہ کیسے بنے ہیں یہ ہم بہت جلدی بہت ہی کم ٹائم میں بہت آسانی بنا سکتے ہیں اگر آپ رات کو چلے بھگونا بھول گئے ہیں تو آپ ان کو دو گھنٹے کے لیے گرم پانی میں بھگو دیں اور اس کے بعد ان کو بوائل کر لیں تو یہ پھر بھی بہت اچھے سے بوائل ہو جائیں گے موسیقی